اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہیلتھ فیڈ کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب کیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بالوں کے لئے بہت زبدست ماس کے ساتھ حاضر ہوں ہر کوئی اپنے بال لمبے گھنے اور چمکدار چاہتا ہے میری آج کی ریمیڈی آپ کے لئے کو بہت زیادہ فائدہ دے گی جیسے کہ ایڈ بھی آنے والی ہے ہر کوئی چاہتا ہے وہ اچھا لگے اسی لئے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اکثر ہمارے بالوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتی ہیں اور بالوں کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بالوں کو ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں کرتا اسی لئے ہمیں اپنے بالوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں روکھے اور بے جان بالوں کا سامنا نہ کرنا پڑے میرا آج کا دربردست ماسٹ جو ہے وہ آپ کے بالوں کو چمکدار اور لمبا بنائے گا تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف ریمیڈی کی جانب جانے سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیشن آپ کو ملتا رہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے میتھرے ہمیں ون ٹیبل سپون میتھرے چاہیے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے چاول چاول ہمیں 3 ٹیبل سپون چاہیے ساتھ میں ہمیں یوگرٹ چاہیے پانی چاہیے زیتون کا تیر چاہیے اور ایلو ویڈا کا پتہ آپ نے ایک ایلو ویڈا کا جو ہے ایک پتہ لے لینا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک حالی باؤل لیں گے ہم نے ایک حالی باؤل لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے یہ میچے لیئے میں یہ میں نے 1 ٹیبل سپون ہی لیا ہے اس کو اس میں ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہم نے جو 3 ٹیبل سپون رائس ہی ہمیں چاول ان کو مکس کرنا ہے ان کو ڈال کے ہم نے اس کو ان کو اچھے سے واش کرنے پہلے آپ نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پانی ڈالنا ہے آپ نے اس میں ہاف کلا سے تھوڑا سا کم پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھام کر پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے میں نے اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دیا تھا اب یہ ایسے بن چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چھان لینا ہے آپ نے ایک خالی باؤ لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ آپ نے گرانا نہیں ہے وہ بھی ہمیں چاہیے اس کو ہم نے چھان لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک بلینڈر لینا ہے اور اس میں اس کو ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ہم نے یہ ایلویرہ کا لیو جو ہے اس کو چھیل کے اچھے سے اس کا گودہ نکال کے اس کو واش کر کے آپ نے یوز کرنا ہے اس کا گودہ نکال کے وہ ڈالنا ہے ہم نے بلینڈر میں ایلویرہ کا گودہ اور یہ دونوں چیزیں جو مکس کیوئے تھیں اس کو ڈال کے ہم نے ان کو بلینڈ کرنا ہے اس پانی کو آپ نے گرانا نہیں ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اس کو بعد میں بتاؤں گی میں آپ کو ایلویرہ کا جو ہے گودہ نکال کے اس میں مکس کر کے بتاتی ہوں میں نے الویرا کے پورے جو لیف کو کٹ کر کے اس کے چلکے اتار کے اس کا جو گودہ ہے وہ لے لیا ہے اب میں اس کو آپ کو بلینڈ کر کے بتاتی ہوں اس میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں الویرا جل موجود ہے میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں 4 تیبل سپون جو ہے وہ یوگرٹ ایڈ کرنا ہے یہ میں نے 4 تیبل سپون ہی یوگرٹ لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ بہت زبدست ماسک ہے یہ تھوڑا تھک بنے گا ہم اس کو دوسرے بال میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے اس کو مکس کرنا ایزی ہو جائے اب اس میں ہم نے 4 تیبل سپون ہی ایڈ کرنا ہے زیدون کا دیل آپ نے 4 تیبل سپون ہی ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں کہ اس کو سپون سے مکس کر لیں چاہیں تو فوق سے مکس کر لیں تاکہ یہ ایزی لئے اچھے سے مکس ہو جائے یہ آپ کے بالوں کو چمکتار اور آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا آپ کے بالوں کو تھک کرے گا یہ بہت زبدست ماسک ہے اس کی ریزلٹس بہت اچھے ہیں آپ نے اس کو ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے اگر زیادہ بال رکھے ہیں تو آپ ہفتے میں دو بار استعمال کر لیں نہیں تو آپ ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ماسک اچھے سے مکس ہو گیا ہے جو ہم نے پانی شوڑا وطا اس کا کے کرنا ہے ہم نے اس میں اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں سپری بوتل میں ڈال رہے ہیں اور اپنے بالوں کی روٹس پہ لگائیں اگر آپ کی بالوں میں دینڈرف ہے تو آپ اس میں سیپ کا سرکہ ملالیں آپ نے اس میں سیپ کا سرکہ اتنا ملانا ہے two cats تک آپ نے اس میں سیپ کا سرکہ ملانا ہے اس میں آپ کے بالوں کی growth اچھی ہوگی اور یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کو آپ کسی بھی سپری بوتل میں ڈال کے رکھ لیں اور اپنے بالوں کی روٹس میں آپ نے اس کو سپری کرنا ہے اس سے آپ کے بالوں کی ڈینڈریف ختم ہوگی اور آپ کے بال لمبے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ماسک اپلائے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو رات کو لگا کے سپریز کر کے چھوڑ دے اس بورٹ کے بوسٹ کر لیں اور ماسک لگانے کے لیے آپ اس کو پہلے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ماسک لگا سکتے ہیں ماسک لگانے کے کیسے لگانے ہیں آپ نے اپنے سالے بالوں میں اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے کہ جب تک یہ ڈرائی نہیں ہوتا تب تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہ ماسک تھوڑا تھک ہے آپ نے اس کو لگا کے تین کینٹے کے لیے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنا کے اسے ذرا تھیک ہے تو آپ کے بالوں سے اترنا جو ہے وہ مشکل ہوگا آپ نے اپنے بال سارے نیچے کرنے ہیں اور آپ نے ٹیپ کی نیچے کھلے پانی کے نیچے جو ہے کے آپ نے اپنے سر کو واش کرنا ہے اور اچھے سے اس کو نکال لینا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی شیمپو سے اس کو واش کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ماسک ہے اس کو اپلائے کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ اس سے آپ کے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہوں گے یہ تک اس کو استعمال کریں اگر آپ کے بال جو زیادہ روکے ہیں تو ہفتے میں دو بار یوز کر لیں اگر زیادہ روکے نہیں ہیں تو ہفتے میں ایک بار آپ یوز کر سکتے ہیں یہ تک مجھے استعمال کر کے بتائیں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے میری ویڈیو کیسی لگی مجھے مینٹس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ میں لگے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اس کے بعد لازٹ میں میری آپ سے ریکرسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے نیو ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ